بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب اور سٹیج پر جلوہ گر علمی دینی اور روحانی حلقوں کی عظیم المرتبت اور مقتدر شخصیات بالخصوص حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی حضرت پیر سید سمسام علی شاہ صاحب اور سٹیج پر اگر میں نام لینا شروع کروں تو شکارِ ماہ یا تسخیرِ آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں میں سب کے گھٹنوں کو چھوٹے ہوئے میں بارے دیگر پہلے بھی حاضر ہوا اور آج بھی حاضری کا شرف سے سعادت پا رہا ہوں میں اس حالِ ثواب کے لیے اور تازیت کے لیے آج پھر حاضر ہوا ہوں اور یقیناً یہ مرکز جو ہے یہاں خوشی کی رتھ ہو یا غم کا موسم کوئی بھی بات ہو یہاں وہ بابِ علم سے شروع ہوتی ہے بابِ مدینہ العلم سے شروع ہوتی ہے اور مدینہ العلم پہ ختم ہوتی ہے اس لیے کہ حضرت علی المرتضاء نے فرمایا تھا کہ رضینا قسمت الجبار فینا کہ لوگو ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو کہ لوگو ہم قسامِ عزل کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ اور آپ نے فرمایا لوگو یہ دنیا کا مال ہے یہ ان قریب فنا ہو جانے والا ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ اور یہ علومِ نبوت ہیں اور علومِ رسالت ہیں جن کو بقا ہی بقا ہے دوام ہی دوام ہے یہ انتہائی مسررت کا مقام ہے کہ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں یہ جو عظیم الشان تعمیرات ہوں یا جہاں مدارس کا اور تدریس کا سلسلہ ہو وہ سب اس عمر کی غمازی کرتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے کل بھی علومِ نبوت کا فیضان ہو رہا تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا ہمیں معاشرت کے جو اصول دنیا نے سکھائے ہیں وہ شاید دنیا کو بعد میں معلوم ہوئے ہیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے اور گھرانے نے اس کا فیضان دنیا میں سب سے پہلے عام کیا تھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عصد کا انتقال ہوا پکی شریف میں آپ کی قبر تیار کی اور تدفین سے پہلے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر انور میں لیٹ گئے اور فرمایا کہ اے قبر وسیع ہو جا اور یہ سن لے کہ تم میں علی کی ماں نہیں مجھ محمد کی ماں رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رز کی یا رسول اللہ اس خاتون پر اتنا اکرام اور اتنی عزت اور اتنی عزمت فرمایا کہ عمر جان لے کہ میری والدہ تو اوائل عمری میں ہی فوت ہو گئی تھی اور ابوا کے مقام پر جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اشار کہے تھے آپ نے کہا کہ دنیا میں ہر اروج کو زوال ہے ہر نئی چیز وہ سیدہ ہو جائے گی اور ہر اوپر جانے والی چیز بالاخر ایک دن پستی کی طرف چلی جائے گی لیکن دنیا والو یاد رکھو کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے جو جس چیز کا میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ سچ ہے اور یقیناً وہ سچ ہے تو پھر سن لو جب تک قیامت جب تک دنیا میں لوگ ہی کٹھے ہوتے رہیں گے ان کی محفلیں برپا ہوتی رہیں گی قیامت تک اس محمد کے نام کے ساتھ مجھ آمینہ السلام اللہ علیہ کا نام بھی جاری رہے گا اس لیے کہ میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو دنیا کے اندر انسانیت کے شرف اور اس کی رفعت کا باعث ہے تو برادران اسلام یہ محفل برکتوں کی محفل ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی یہاں کچھ کہنے کا عزاز اور سعادت مجسر آئی وآخر دعوانان الحمدللہ